ملکم بیک لسنرز والجی آپ سن رہے ہیں پروگرام یوتھ ٹائم اور میں ہوں آپ کا میزبان زیشان خان ایف ایم نانٹی تھری لاہور سے جی اور بھی میں آپ سے یہ بات کرتا شو کے آغاز میں جو آج کل کے جو دن ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کے دن ہیں اپنے لئے بھی اپنی فیملی کے لئے بھی خیال رکھنے کے دن ہیں اسی حوالے سے کہ میں بات کروں تو گورنمنٹ اور پاکستان نے بہت اچھے اقتام جو ہیں وہ سٹار کر دی ہیں پہلے بھی کر رہے تھے اب مزید جو ہیں وہ سلسلہ شروع کیا ہے ویکسینیشن کا اس حوالے سے کافی لوگ کنفیوز بھی ہیں پریشان بھی ہیں لیکن میں یہی کہوں گا کہ جو ادھر ادھر کے باتیں ہوتی ہیں افواہیں ہوتی ہیں ان کے اوپے یقین نہ کریں بہتر یہی ہے کافی لوگ جو ہیں وہ ویکسینیشن کروا رہے ہیں کروا چکے ہیں ان سے ضرور فیڈبیک لیں اور سوشل میڈیا پر چلنے والے جو فیک خبریں ہوتی ہیں جھوٹی خبریں ہوتی ہیں اس پر یقین نہ کریں ویکسینیشن ضرور کروائیں اور فیلحال جو بھی سلسلہ چل رہا ہے ویکسینیشن کا اس میں سکسٹی یئرز یعنی جو ساٹھ سال کے جو لوگ ہیں ان کا سلسلہ ہے ان کی ریجسٹریشن کروانی ضروری ہے اس کے بعد آپ کو میسیج آئے گا ویکسینیشن کے حوالے سے اور دو ڈوز جو ہیں وہ دی جائیں گی پہلی ڈوز کے تقریباً تین ہفتوں کے بعد دوسری ڈوز دی جائے گی تو ضرور کروائیں اور ستیس سال سے جو زائد افراد ہیں وہ ووک ان جا کے مطلب کبھی بھی کسی بھی سینٹر میں جا کے ویکسینیشن کروا سکتے ہیں تو ضرور کروائیں فیک جو نیوز ہون پر یقین نہ کریں خیال رکھیں اپنا بھی اور اپنی فیاملے کا بھی جی اور ہمیں از ینگسٹر ہمیں از یود خیال لکھنا ہے اپنے بڑوں کا اور اس کے لیے ذمہ داری کا حساس ہم سب کے اندر ہونا چاہے گے تو ماسک بارا ضرور استعمال کریں پبلی پلیسز میں نہ جائیں بار بار میں یہ ہی کہوں گا کیونکہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ یوں ہی پھیر رہے ہیں بہار مارکٹس میں بزاروں میں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا حساس کرنے کی ضرورت ہے اپنے لوگوں کا بل جی گفتگو جو ہے تو چلتے جائے گی کیونکہ وہی بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ باتیں چلتے جاتے ہیں باتیں کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں شامل کرتے ہیں جی ایک ٹریک اس کے بعد دوبارہ کوئی جوان کروں گا سٹے ویڈ میں